اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما تنفعهم شفاعت الشافعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعطل فرجہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں سورہ مبارک مدت سے رکھ جو قائن مجید کا سیفنٹی فور نمبر کا سورہ اس کے آیت نمبر فورٹی ایٹ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اب یہ ایسے لوگ ہیں کہ انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش کچھ فائدہ نہ پہنچائے گی اس آیت سے مومین کے حق میں شفاعت کا ہونا ثابت ہو گیا یہ تفسیر کبیر میں امام غازی نے لکھا ہے اس آیت سے یہ واضح طور پر ثابت ہو گیا کہ جو مجرم نہیں ہوں گے یعنی نمازیں پابندی وقت کے ساتھ پڑھتے ہوں گے غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلاتے رہے ہوں گے حق کے خلاب بہتہ باتیں نہیں بناتے ہوں گے اور بدلے کے دن کی حقیقت کو سچ مانتے ہوں گے ان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت فائدہ پہنچائے گی مفردات میں یہ بھی لکھا ہے کہ شفاعت کے معنی یہ ہیں کہ شفاعت شفا کے مادے سے ہے جس کے معنی ایک کو دوسری چیز سے ملا دینا ہوتے ہیں مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی شفاعت کی جا رہی ہے اس نے کچھ راستہ تو خود اپنے قدموں سے تین کیا مگر جب سخت نشیب و فراز آگئے تو آگے چل نہ سکا تو اب شفاعت کرنے والوں نے ہاتھ تھاما اور بقیہ راستہ تیر کرا دیا شفاعت کا لفظ شفاعت سے بنا ہے پرانے زمانے میں ترازو کے دو پلڑے اگر برابر نہ ہوتے تھے تو پتھر کا ایک ٹکڑا پلڑے کی طرف باندھ دیا کرتے تھے تاکہ اس کا وزن بڑھ کر برابر ہو جائے اس پتھر کے ٹکڑے یا پرانے سکوں کو جو پلڑے کے ساتھ باندھے جاتے تھے شفا کہتے ہیں اسی شفاعت یہ ہے کہ اگر نیکیوں کے پلڑے میں کچھ کمی رہ گئی ہے تو اس کمی کو شفاعت کرنے والے اپنی نیکیاں دے کر پورا کر دیں گی یہ آنکھا پویا نے لکھا تھا سوال یہ ہے کہ شفاعت کون کرے گا جلابی قصور خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے بارے میں سب سے پہلا شفاعت کہنے والا میں ہوں گا یہ صحیح مسلم کی جلدو میں لکھا ہوا ہے تمام مسلم احمد نے لکھا کہ تمام امی اکرام علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اپنی امتوں کی شفاعت کریں گے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کرام علیہ وسلم تمام ان لوگوں کے بارے میں شفاعت کریں گے جو سچے دل سے خدا کی یقتائی کی گواہی دے چکے ہوں گے انبیاء کرام علیہ وسلم ان کو جہنم سے باہر نکال لیں گے اور مسلم احمد کی جلدو ہی میں لکھا ہے کہ فرشتے بھی مومنی کی شفاعت کریں گے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ملائکہ، انبیاء اور شہدہ شفاعت کریں گے شیخ صدوق کی کتاب خسال میں لکھا ہے احمد اہل بیت علیہ وسلم اپنے پیروکاروں کی شفاعت کریں گے حضرت علی علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے پاس حق شفاعت ہے بلکہ ہمارے دوستوں کے پاس بھی شفاعت کرنے کا حق ہے علماء حق اور شہدائے رہے حق بھی شفاعت کریں گے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے انبیاء علیہ وسلم شفاعت کریں گے پھر علماء اور ان کے بعد شہدہ شفاعت کریں گے بحول انوار میں لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید کی شفاعت اس کے خاندان کے ستر افراد تک قبول ہوگی یہ سننے ابو دعود میں لکھا ہے اور بحول علماء کی جل ہنڈرڈ میں لکھا ہے یہ تو کم سے کم ہے ورنہ حضرت امام جعفر صادق علیہ وسلم سے روایت ہے کہ شہدہ کی شفاعت ستر ہزار افراد تک کے لئے قابل قبول ہوگی خود قرآن بھی روز قیامت اپنے پڑھنے والوں کے شفاعت کرے گا حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن ایسا شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت مقبول اور ایسا کلام کرنے والا ہے جس کی ہر بات تصدیق شدہ ہے قیامت کے دن جس کی یہ شفاعت کرے گا وہ اس کے حق میں مانی جائے گی اور جس کے ایوب بتائے گا تو اس کے بارے میں بھی اس کے قول کی تصدیق کی جائے گی یہ نحج البلاغہ کا خودبہ نمبر 176 ہے جن لوگوں نے قرآن کی خدمت کی ہوگی اس کو سمجھ کر پڑھا ہوگا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی ہوگی قرآن ان کی شفاعت کرے گا جن لوگوں نے اسلام میں تعمیل عمر گزاری ہوگی وہ بھی شفاعت کریں گے موسند احمد کی جلٹو میں لکھا ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان نوے سال کا ہو جاتا ہے جبکہ وہ ایمان کے راستے پر قائم رہا ہوتا ہے تو خدا اندر قریب اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے گھر والوں کے لئے اس کے شفاعت بھی قبول کی جائے گی روزہ دار بھی شفاعت کریں گے یہ بھی موسند احمد کی جلٹو میں لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار اور قرآن قیامت کے دن شفاعت کریں گے مناقب ابن شہر آشوب کی جلٹو میں لکھا ہے کہ بعض نیک عامال بھی شفاعت کریں گے مثلا جن لوگوں نے امانتوں کی حفاظت کی ہوگی امانتیں بھی ان کی شفاعت کریں گی آخر میں خدا اندر کریم ورحیم بھی مومنوں کی شفاعت فرمائیں گے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انبیاء علیہ وسلم فرشتے مومنین جب شفاعت کر چکیں گے تو خدا اندر کریم فرمائے گا اب خود میری شفاعت باقی رہ گئی ہے چنانچہ خدا بھی شفاعت کرے گا اللہ میں اقبال نے کیا خوب کہا کہ لی شفاعت نے میری بڑھ کے بلائیں کیا کیا عرق شرم سے ڈوبا جو گناہ گار آیا خدا اندر عالم کی بارگاہ میں دست و بدعا ہوں ان کے پر بدرار ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پر عامل کرنے کی توفیق نصیب فرما وارث قرآن حضرت امام زمانہ عج اللہ تعالی فرج و شریف کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے آوان و انسار میں ہمیشہ عامل ہونے کی توفیق نصیب فرما والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ